بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گال سوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہائیتی محترم جناب عمران خان صاحب جناب عثمان بزدار صاحب قابل اترام قائدین میں آپ سب کو آج اٹک کی دھرتی پر خوش آمدیت کہتا ہوں یہ دھرتی شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے اور افواج پاکستان اس ملک کی نظریاتی اور جگرفائی سردوں کی محافظ ہے اور خان صاحب جس طرح آپ نے کئی بار کہا کہ اگر خدا نہ خاستہ افواج اس کو نقصان پہنچے گا تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک کنج یار گوشے نہ کارنا مائی ڈیئر دولف خان صاحب میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ افواج پاکستان بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس کے اندر محب الوطنی ہو اور دیانت داری ہو جو کہ آپ کے اندر ہے خان صاحب جب آپ دوہزار ستارہ میں اٹک تشریف لائے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں رگڑ دیں گے انشاءاللہ اور دوہزار اٹھارہ میں ہم نے پورا ریزلٹ دیا اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک نہیں چھے نہیں پوری پی ڈی ایم کی تیرہ پارٹیاں اگر ایک مشترک کا امیدوار بھی کھڑا کریں تو ان سب کو ولیٹ کے رگڑ دیں گے انشاءاللہ آپ صاحب میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ یہ زلہ بہت بہت زبردر جوش اور ولولے اور غیرت مند لوگوں کا زلہ ہے آپ اگر یہ سمجھیں کھمبے نہیں جیت سکتے اور نائی جن کو نائی ہسترہ نہ دے وہ نہیں جیت سکتے یہاں وہی لوگ جیتیں گے جو میرٹ پہ ہوں گے اور اس کا حل صرف ایک ہے میرٹ میرٹ اور صرف میرٹ اور میرٹ کے ساتھ میرٹ کے ساتھ آپ نے جو ریاست مدینہ کا مشن لیا ہوا ہے اس کے تحت اچھے جانتدار مخلص اور اعلیٰ لوگوں کو انشاءاللہ آگے لانا ہے یہ بھی میں آپ کو یقین دلا دوں کہ پورے پورے چار سال ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کڑ ماس ہو تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے اور جب کڑ کماؤ تو اسے بھی زیادہ مزہ آتا ہے ہم نے ہر حال میں مقابلہ کیا اور آپ کے ساتھ الحمدللہ چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں خان صاحب کہ یہ میری عادت نہیں کہ میں کچھوں کے نیچے سے نکل کر آگے بڑھ کے یہ ٹک ٹاک اور سیلفیاں بنا کے بیجتا رہا ہوں یا شیل کی مکھیوں کی طرح بنی گالا کے آس پاس بھون بھون کرتا رہا ہوں یہ میری عادت میں نہیں ہے میں جو بات بھی کروں گا میں جو بات بھی کروں گا میں منافق نہیں ہوں آپ کے سامنے کروں گا آپ کو سچائی اور علاق کے مطابق آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود انگند تڑے انگند گروپ دوسرے پارٹیوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور تین ایم پی اے ایک چنگیز خان حضروں سے ایک برگیڈیر آسن صاحب اٹک سے اور حارون رمضان کانی سے یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہمارے لئے کوئی علاق برے نہیں تھے ہمارے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا ہے اور میں ابھی یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اٹک والے آپ کے ساتھ اسلام آباد کی قرال کے لئے انتظار میں ہیں اور اس اٹک آپ کے ساتھ گج وجگے اور سچ دجگے آپ کے ساتھ ہیں آپ خان کے ساتھ گج وجگے ہیں سارے کھڑے ہو کر آس کھڑا کرے اوپر اور بزائیں خان صاحب کو سچ دجگے آپ نے جانا ہے جب بھی قائد آئے خان صاحب کی تو آپ نے برپورتی سے ہم سے شرکت کرنی انشاءاللہ میں آپ کو پھر ویلکم کرتا ہوں ہم ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ تیالہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ